اتحاد نیوز اتحاد نیوز پر سوچل میڈیا کا وسیدارہ جہاں تیزی سے خبروں کو دور تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے وہی زندگیوں کو تباہ کرنے کا سبب بھی بن رہا ہے اس میں خاص طور سے خواتین فستی جاری ہیں یہ بھی اتنا ہی ہیں خیر ایک اور وارداد بلغام شہر میں پیش آئی خود بیوی نے ہی اپنے شوہر کا قتل دوستوں کی مدد سے کیسے کیا اس کی چرچہ فلال بلغام شہر میں دیکھی جاری ہے اور اسے قدرتی موت ثابت کرنے کی کوشش کی گئی لیکن بیٹی سنجنہ نے اپنے والید سنتوش پدمن آور کی قدرتی موت نہیں بلکہ ان کا قتل کیا گیا اسے فریاد مانمہ رتی تھانے میں کی اسی درمیان لاش کا دفن بھی دیا لیانکہ لنگائیت سمشان میں انہیں دفن کیا جاتا ہے تو دفن ویدی بھی انجام دیا گیا لیکن بیٹی سنجنہ کی فریاد پر سداشو نگر شمچان سے مردے کو باہر نکال لگا اسے فورنسیگ لیاب بھیجا گیا حاصل اتلا کے مطابق بروز بودھ بیڈروم میں سنتوش پدمن آور کی لاش پائی گئی بیوی اوما پدمن آور نے قدرتی موت کہتے ہوئے دل کا دورہ ثابت کرنے کی کوشش کی لہذا قدرتی موت سمجھ کر اس کا انتیم سنسکار یعنی دفن ویدی بھی کیا گیا لیکن بیٹی اپنے باپ کے انتیم سنسکار میں شریک ہوئی اور جیسے وہ شریک ہو کر گھر لٹی تو اس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مانگ کی اپنی ماں کے پاس اپنے بھائیوں سے بھی اس نے سی سی ٹی وی فوٹیج پوچھا کی کہا ہے لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کر دیا گیا ظاہر ہے ڈیلیٹ کس نے کیا اس سوال پر تمام بھائیوں نے ماں کا نام بتایا لہذا ماں پر اسے شک آنا شروع اور اس نے پولیس تھانے میں جا کر فریاد درج کی بیٹی کی شکایت پر دفن کیے ہوئے مردے کو باہر نکال کر فورنسک لیب کو بھیجا گیا ادھر پولیس نے بیٹی سنجنہ کی شکایت پر سنتوش کی بیوی امام پدمنہ اور اور اس کے دوست شوبیت گوڑا اور پون رامن کٹی جو کڑگو کے رہنے والے ہیں انہیں بھی حراست میں لیا گیا بیٹی سنجنہ کو شک تھا کہ والد سنتوش کا دل کے دورے سے نہیں بلکہ ان کا خون کسی ساجش کے تحت کیا گیا اور وہ بھی اپنی ماں نے ہی اپنے دوستوں کی مدد سے اور شک یقین میں بدل گیا جب پولیس نے اپنے طریقے سے تپتیش کی مان مہورت اتھانی کے سی پی آئے کالی مرچی صاحب نے اس کی تپتیش کی تو محپت منہ اور نے جو راز کھولے وہ دنگ کرنے والے تھے شوہر سنتوش کو رات میں نین کی گولیاں دی گئی اور انہیں راگی کی امبیل میں ڈال کر بلکل فلمی انداز میں پلا گیا پھر سیرانہ لے کر سانس دبائی گئی انہیں کہ بلکل ایک ٹی وی سیریل کی طرح آپ کو یہ لگ رہا ہوگا واقعی اس مہارداد کے بعد ان غلط راہوں پر چلنے والی خواتین اور مرد سوچ سیکھ پائیں گے کیا وقتی مزہ کے خاطر کس طرح سے زندیہ تباہ ہو رہی ہے اس کی ایک نہیں کئی ساری مثالیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کیا اس خبر کے بعد وہ خواتین یا مرد بچ پائیں گے آج جب اس خبر کو بنا رہا ہوں تو اور بھی سماج میں اسی طرح کے کئی امہ پدمنہور ہوں گی جنہیں وقت سے پہلے اپنے قدم پیچھے لینا ہوگا سنتوش پدمنہور سودی کاروبار اور ریال اسٹیٹے جڑتا ویسے کسی چیز کی کوئی کمی یہاں پر نہیں تھی پر کہتے ہیں ہرسلال چھاوہ سے انسان کو ہیوانیت کی طرف لے جاتی ہے زندگی جینا بھی ایک ہونر ہے کئی سارے لوگ گریبی میں بھی اتمنان کی زندگی جی لیتے ہیں خیر موبائل پر ہمیشہ مصروف رہنے والی خواتین بھی آج کل تقریباً ہر گھر میں دیکھی جاری ہے شاہد اماشر کا کوئی مرد ہو یا خاتون اس فتنے سے ان کی موبائل کے فتنے سے کوئی بچا ہو چھوٹے بچے آج نہیں بچ پا رہے تو بزرگوں کی تو بات ہی الگے لہٰذا فیس بک کے ذریعے اکتالیس سال کے امہ کی دوستی چھبیس سال کے شعبیت اور ستہویس سال کے پون سے ہوئی دوستی چلتی رہی پھر بات یوں ہی آگے بڑھتے رہی اور یہاں تک پہنچی کی پدما اپنے شوہر ہی کے قتل تک پہنچ گئی شاید سنتوش امہ اور فیس بک فرنڈز کے درمیان دیوار لگ رہا ہو جب اس وارداد کو ہم پیش کر رہے ہیں تو آپ کو کئی فلموں کے سین آپ کی نظروں سے گزر رہے ہوں گے مسکرا کر امہ نے شوہر سنتوش کو راگی کی امبیل دی ہوگی بے خبر سنتوش امبیل پی جاتا ہے اور اس امبیل میں نیند کی گولیاں ملائی ہوئی تھی نیند کی گولیوں سے وہ ایسے بھی تھوڑی دیر میں ادمرہ ہو جاتا ہے لیکن اس کی سانسیں اب بھی چل رہی تھی اس نے اپنے دوستوں کو فون کے ذریعے بلائیا اور سرحالے سے بچی کچھ سانسوں کی لڑی کو بھی توڑ دیا اب سنتوش جو کبھی لینڈ ڈیولوپر ہوا کرتا تھا لاش میں تبدیل ہو چکا تھا بڑی چالا کیسے امبا نے سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی ڈیلیٹ کر دیا لیکن گھر کے سامنے سے فوٹیج لیے گئے جب بیٹی نے ماں سے سی 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 ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کرنے پر سوال کیے تو وہ یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگی لہٰذا شک یقین میں بدلتا جانے لگا گھر سے سی 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 ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کر دیئے گئے تھے لیکن سامنے گھر سے فوٹیج لیے گئے جس میں پون اور شوبید گوڑا گھر میں چہل پر کرتے دیکھا گیا لہٰذا اب تصویر دیرے دیرے صاف ہونے لگی اب اوما کو حراست میں لیا گیا ساتھ میں اس کے دو دوستوں کو بھی ہنڈلگا جیل کے ہوا کھانے کے لیے بھیج دیا گیا آخر یہ سماج اتنی برائیوں میں کیوں دس رہا ہے کتنے مسائلوں سے گزر کر ایک زندگی جینی پڑتی ہے اور جب سب کچھ رہتا ہے تو مسائل مختلف رہتے ہیں بلغام شہر میں ناجائز تعلقات کی بڑھتی وارداتیں تیزو سے بڑھ بھی رہی ہیں اور یہ قتل تک پہنچتی کہانیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے موبائل نے تمام معاشرے کو یہ طرح سے معذور کر کے رکھ دیا ہے غریبوں کے مسائل الگ ہیں درمیانی کلاس کی پریشانیاں الگ ہیں اور ہائی پروفائل لوگوں کی زندگی جینے کے طریقے الگ ہیں اور ان تینوں میں آپ کو ایک اہم کردار موبائل نباتہ نظر آ رہا ہے یہی وہ موبائل ہے جو غریب سے لے کر امیر تک کی زندگیوں سے سکون چھین رہا ہے موبائل نے دنیا کو تو انگلیوں پر سمیٹ کر رکھ دیا لیکن قریب کے رشتے دور ہوتے جا رہے ہیں حیاء شرم کے تمام پردش نے بے نقاب کر دیا گھر سے باہر تو پردہ کیا جا رہا ہے لیکن گھر کی چار دیواری میں موبائل نے عورتوں کو بے ہجاب کر کے رکھ دیا ہے تہذیب تمدن شرم حیاء کو سر بازار لاکر کھڑا کر دیا بھلے دیندار ہو یا تہذیب یابتہ ہونے کا ڈھونگ اکثر لوگ کر رہے ہوں لیکن حقیقت یہی ہے کہ گھروں کی زدچار دیواری سے نکل چکی ہے اب تو گھروں میں خواتین گھروں کے کاموں سے زیادہ موبائل میں مصروف نظر آتی ہیں دولت ارپیر نے سٹیٹس سیمبل کے خاطر کئی خواتینوں کو جو خاص کر کم عمر کی ہے جم یوگا کے سبق سیکھتے نظر آ رہے ہیں اب تو ناشتہ بنانے کے لیے بھی وقت نہیں ہے سویگی زماتےوں سے آرڈر کر منگوائے جا رہا ہے گھروں کا سکون اس موبائل نے چھین لیا ہے لہٰذا پچھلے دو چار مہنوں میں بیلگام شہر اور طرح میں کئی وارداتیں اس طرح کی پیش آ چکی ہے کچھ پسے پردہ بھی چل رہی ہے ضرورت ہے جرم کی وارداتیں پیش آتی ہیں حادثے بھی پیش آتے ہیں لہٰذا ان سے سبق سیکھنا ضروری ہے فیس بوک انسٹا کا جال کہیں اور بھی گھروں کو تباہ نہ کرے اس کا خیال ہم سبی کو کرنا ضروری ہے اتنا سچ آج کا موضوع کیسے لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ